یہ پانچ ارو روپے عمران خان صاحب نے جمع کیے میں تو بیسے سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا کیونکہ اس وقت واقعی پاکستان کو ضرورت تھی اور عمران خان صاحب واحد لیڈر ہے جن کو واقعی چندہ ملتا ہے پاکستان میں اور باہر سے بھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی آدمی کہا دے جی میری طرف سے دو ارو روپے ڈال دیں یا ایک ارو روپے میری طرف سے رکھ لیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے آگئے جس دن آئیں گے اس دن پھر ہم کہیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ آئیں اور فارم فرنڈی کیس کی طرح کئی اور نکل جائیں جوی صاحب میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنے دور کا ایسا قائد دیکھا جس کے لیے لوگ جلسوں کے لیے بھی نکلتے ہیں لوگ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے اس کے لیے سفر بھی کرتے ہیں وہ اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں اور اس کو چندہ بھی دیتے ہیں اگر ان کو یقین نہیں ہے تو ستر عرب روپے شوکت خانم میں عمران خان نے جمع کیا بدور ایک سوشل ورگر عمران خان نے قادر یونیورسٹی بنائی عمران خان نے نمبر یونیورسٹی بنائی آج عمران خان نے تین گھنٹوں میں جو پانچ عرب روپے کٹھا کیا ہے میرا نہیں خیال کہ کٹھا ہوا ہے یا پلیج ہوا ہے اور رہ 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 راتوں ہاتھیں کٹھا ہونا بھی کوئی possible نہیں ہوتا لیکن یہ میرا خیال ہے آپ کو مجھے اور چاندیو صاحب کو بطور پاکستانی فخر رہن چاہیے ہمارا ایسا ایک سپوت ہے جس کو لوگ اتنا اندھا اعتبار کرتے ہیں کہ آپ اس پہ بھلے اس کو آپ نے پلین کر لیا کہ جب پیسہ آئے گا تو کہاں پہ خرچ ہوگا کس علاقے میں ہوگا کیسے ہوگا کیا کیا کریں گا آپ اس کا یہ ہے کہ سانیہ نشتر صاحبہ کے نیچے پورا ایک پوری ٹیم بنے گی جو سارے صوبوں میں ہمارا ایک جس طرح کا ہم نے جس طرح کیسے احساس کا پروگرام ہم نے چلایا اور آج دنیا میں بھی اس کی تعریف ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے کسی ٹاپ کی انیورسٹی میں اس کو اور اس میں صوبہ سندھ بھی شامل ہوگا بلکل شامل ہوگا دیکھنا صوبہ سندھ کو زیادہ ضرورت ہے بکہ وہاں حکومت کرپت حکومت ہے اور پندرہ بیس سال سے ہے اس نے وہاں کچھ کیا نہیں ہے سب سے زیادہ ڈیویسٹیشن تباہی آپ مجھے بات ہی نہیں کرنا دیتے آپ نے بالٹی اُلٹ دینا پہا نہیں بالٹی اُلٹے کی بات نہیں ہے سب سے زیادہ غربت وہاں پہ ہے سب زیادہ تباہی وہاں پہ ہے کیونکہ وہاں کا پیسہ اکثر آگے پیچھے نکل جاتا ہے یہ میں سندھ کے لوگوں کی نمائنگی کر رہا ہوں وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے اور ہم نے جو احساس کا پروگرام دیا وہ بھی برابر دیا اور یہ بھی انشاءاللہ جو پانچ ارہ روپے آئے اور اب وہ سندھ میں بھی خرش کریں گے وہی کہتے ہیں کہ وہا زیادہ ہے اور گرابشن گرابشن بھی ہے میں ان کو ایک قسمت سے انہوں نے کسی کی مدد سے کرا تھی جیسے ایڈے لے لی ہیں کیسے جیتی ہے ایلیشن یہ تو پاکستان کا بچہ بچہ جاتا ہے ابھی آپ سنیں گے نہیں نا ان کو بیچے نہیں ہے ابھی آپ یہ گمت ہے پھر لے لی ہے آپ یہ اوپر گمت ہے ان کو بیچے نہیں ہے تمام زمینی تاکتے ہیں یہ بیچے نہیں ہے زمینی نہیں ہے آپ کے ساتھ اور معاملہ ہے پتا چل جائے گا آپ سکڑتے جا رہے ہیں یہ میری اب بات سن لیں لیکن کہ ویسے لو اب کہاں چلے جائیں گے وہ آپ دیکھیں گے ابھی میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا لوگ کہیں چلے جائیں گے ابھی آپ لوگ نہیں ہیں آپ صدا کا تبازی ہیں خصوصی حیثیت کے مالگیں آپ درچو پگر بیٹھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی باتی ہیں ہاسپیٹل کا بننا ایک انسانی جذبے کا بڑا 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 کام تھا لیکن اس جذبے کا کام ہے جو لوگوں میں تھا اس کام کی احمد ہے پاکستان کے مہبے وطن لوگوں میں کہ ہاسپیٹل بن رہی ہے یونیورسٹی بن رہی ہے اس میں بی بی پیسے دیتی رہی ہے بی بی نے ادارہ بنایا ہے بی بی نے زیبست بنایا ہے پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے غلام ساہ خان کے ادارے کو اور بی بی کے زیبست کو پیسوں کی بات ہیں بینہ زیبست سپورٹ پروگرام کو پوری دنیا نے اعتماد قائزار کیا ہے پوری دنیا نے اس میں، حصہ لیا ہے یہ باتیں چھوڑیں بات کریں کات لاکھ بندہ اس میں غلب بھی پکڑا ہے دیکھا ایک بات سنیں دیکھا دوسری دوسری بات سنیں بیچینی بابا ایک نہیں ہے سار بیچینی 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 ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ پیسے بھی آئے نہیں ڈھول پہلے بھی جانا شروع کر دیا یہ بیسے ہی ایسے ہیں ہیں ڈھول والے نا یہ کامی ڈھول والے کرتے ہیں خاموشی میں سنجیدگی میں ان کو کوئی کا ان کا لیڈر سنجیدہ نہیں بات کرتا ہے ایک بار اس سے میڈیا میں پوچھو جناب خان صاحب آپ نے کیا کیا یہ نہیں بتائیں گے میں نے یوں کیا میں نے وزیر عظم ہاؤس میں کوئی ادارہ کھول دیا ہے میں نے پروٹوکول چھڑوایا ہے میں نے گورنر ہاؤس گروائے یہ نہیں بتائیں گے بتائیں گے کیا اوہ دی اس نے کیا کیا ہے وہ چور اوہ دی اس نے کیا بھج تم اپنا بتاو آپ نے کیا کیا ہے